دوستو جب حق اور سچ میں فیصلہ نہ کر پاؤنا تو یہ دیکھا کرو کہ دشمن کے تیر کہاں سے آ رہے ہیں آج انڈین چینلز اٹھا کر کے دیکھئے کس طرح سے مولانا کے دھرنوں کو کوریج دی جا رہی ہے اور تعریفیں کی جا رہی ہیں اس حکومت کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں آج وہ خونی لپرلز جو اسلام کے وجود سے ہی انکاری ہیں آج مولانا کے دھرنے کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ماروی سرمت جس کو حافظ حمدلہ نے چینل پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں تمہاری شلوار اتار دوں گا وہی آج حافظ حمدلہ کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے دوستو ان ساری نشانیوں کو دیکھو کہ دشمن پاکستان اور دشمن اسلام آج کن صفوں میں کھڑے ہیں آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے مولانا صاحب میں نے آج تک آپ کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی وجہ یہ تھی کہ مجھے آپ کے چہرے پہ سنت رسول نظر آتی تھی لیکن حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبا میری سچ کہنے سے میں باز نہیں آوں گا مولانا مجھے آپ کے سٹیج پر زرداری کا وولر کا کھڑا ہوا نظر آتا ہے جس کے باپ کے دور حکومت میں آٹھ ہزار کروڑ کی کرپشن کی گئی ان مزلوم پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا گیا پی اے اے کی فلیٹوں میں پندرہ پندرہ موڈلز لونڈیاں بکسوں میں پیسے بھر کے پاکستانیوں کا باہر لے کر گئی ہیں وہ بات کرتا ہے پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کی ارے شرمانی چاہیے تمہیں بھونکتے ہوئے اپنے نانا کی تاریخ پڑھو پاکستان کو دو لخت کرنے والوں کی اولاد جمہوریت کی بات کر رہے ہو آج مولانا صاحب مجھے آپ کے سٹیج پر کھڑا وہ اسفندی آرولی نظر آتا ہے جس نے اپنے باپ کو پاکستان کی سرزمین پر تفنانا تک گوارا نہیں کیا افغانستان میں گھڑا ہوا ہے اس کا باپ وہ پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کی بہالی کی بات کرتا ہوا مجھے نظر آتا ہے مولانا صاحب مجھے آپ کے سٹیج پر وہ چادر والا آچکزائی جو اپنے آپ کو افغان کہتا ہے پاکستانی کہلواتا ہی نہیں ہے اٹک سے پچھلا کیپی کے وہ کہتا ہے افغانستان کا حصہ ہے وہ افغان نمک خرام آج پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے آپ کے سٹیج پر کھڑے ہو کے مجھے فرق واضح نظر آ رہا ہے مجھے وہ شہباز شریف پاکستانی ماں و بہنوں پیٹیوں کے موں پر گولیاں چلانے والا مولل ڈاؤن میں آپ کی صفوں میں کھڑا نظر آتا ہے پینما لیکس میں جنہوں نے کروڑوں عربوں کی کرپشن کی اور مظلوم پاکستانیوں کا غریبوں کا پیسہ لوٹ کے آج پاہر جہدادے بنائی ملینر بلینر بنے وہ وہ سب کے سب جور ڈاکو لٹے رہے غاصب ڈاکو آپ کے سیش پر کھڑے نظر آتے ہیں اور مجھے فرق نظر نہ آئے کہ پاکستان کا وفادار کون ہے مولانا صاحب آپ نامو سے رسالت کی بات کرتے ہیں نامو سے رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں اس غریب اور معصوم عوام کو بیک آ رہے ہیں آپ کے مو سے بات تک نہیں نکلتی کبھی نامو سے رسالت کے لیے نامو سے رسالت کی بات کرنے والا میرا لیڈر عمران خان تھا ایک سو تیرانوے ملکوں کے لیڈرز کے سامنے جس نے کہا تھا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے برداشت نہیں کریں گے ہم اپنے نبی کی شان میں گستاغی برداشت نہیں کریں گے وہ تھا نامو سے رسالت کا محافظ اسلام کا مجاہد کشمیر کی بات کر رہے ہو کشمیر کا چورن بیت رہے ہو سانوں تک کشمیر کمیٹی کے چیرمین رہنے کے باوجود تمہارے موں سے لفظ تک نہیں نکلا کشمیر کے حق میں اور میرے لیڈر عمران خان نے امریکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اگر کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھایا گیا تو ہم ایٹ می جنگ کریں گے وو تھا پاکستانیوں کا اصل مجاہد وہ تھا کشمیریوں کا ہیرو امران خان جس نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے ارے بند کرو بند کرو بند کرو یہ چورن بیتنا جھوٹ بولنا صاف کہو کہ اس حکومت نے آپ کو دیا کچھ نہیں ہے ہر الیکشن کے بعد آپ کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن حکومت آپ کو سیرز دے دیتی ہے او دے دے دیتی ہے تو آپ مان جاتے ہیں لیکن اس حکومت نے آپ کو دیا کچھ نہیں آپ آج مدرسے کے لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے اگر حکومت جیلی ہے تو آپ کا بیٹا اس حکومت کا حصہ کیوں ہے اس اسمبلی میں بیٹھتا کیوں ہے اگر یہ حکومت جیلی ہے یہ اسمبلی جیلی ہے تو مولانا آپ صدارت کا الیکشن لڑنے کے لیے اس اسمبلی میں کیوں آئے تھے بات کرتے ہو یاد رکھو آج تم حکومت کو طاقت دکھا رہے ہو نا تو کچھ سرپیرے ایسے بھی تھے جنہوں نے ووٹ دیتے ہوئے پرچی پہ لکھا تھا عمران خان ووٹ تو آپ کو دے دیا ہے لیکن جب جان مانگ ہوگے تو آپ کو جان بھی دے دیں گے یاد رکھو اس پاکستان کا بہت بڑا حصہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کی ایک آواز پہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے ہم پاکستان کی عوام کے لیے ہم ہم عوام عام آدمی پاکستان کی سالمیت کے لیے جو کردار ادا کیا جا سکا ہم سے ہم کریں گے آجے چھے بارہ کے کمرے میں کھڑا ہو کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس پاکستان کی عوام کی حق کی بات کر رہا ہوں حق اور سچ عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وقت پڑا تو روڈ پہ بھی نکلیں گے وقت پڑا تو اس ملک کے لیے جان بھی دیں گے انشاءاللہ thank you very much میرے دوستو حق اور سچ کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زمین پر بترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جن کا کام صرف اور صرف اللہ کی زمین پر فساد پھیلانا ہوگا اللہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو ویڈیو کا شیئر کر دیجئے thank you very much for watching